ایسے کوئی کرتا ہے 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 رسکت کرو رسکت چاہیے دیکھ تو میرے سامنے زیادہ ہیرو علی ایکٹنگ مک کیا کروکے زوری میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں وہ کیا ہی آپ کو دیکھتا ہوں نا تو وہ وہ گانیوں علی سنڈرلا یا آتا جاتی ہے اور پاکستانی درامو کی ہیروین تو بلکھل سنڈرلا نہیں ہوں میں ہاں ہیروین ٹھیک ہے اموشنال مومنٹ آجاتے کبھی کہ بار میں پبلک لینی آتا اوکے اور تم بیٹا تمہاری جو حالات ہے نا تم زادہ دنگ بھی ٹکنے والے نہیں ہیں بند بس کھلو اپنا چالنج دے ہیں توہیلی ہاں ہاں ریالیٹی چیک دے ہیں سویا جی آہ چھے کھاسے ہو ہس بی اچھا لیتے ہو کد بھی ٹھیک ہے دیوانے میں بھی کیا وہ بھی باہر سے تو راکر کیوں بنے ہوئے کوئی جوب کیوں نہیں کرتے کسی بات کر دی آپ نے محبوب کی خدمت کرنے سے اچھا کام بھی کوئی اور ہوتا ہے بھلا پیکو دوبٹے کی پیکو درزی کے پاس جاؤ دوبٹے کی پیکو کروا کے لے کر آ اور اچھے سے کرمانا پینک کلر کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھولنا مات جاریوں میں اور جلدی آنا بھولنا اچھے پینک کلی گیا تو آپ کو دھوں گا پیکو مکھو جی مان جی تن نہیں پتا اپنے پیڑوی شاہب تے نا مروما چودری شاہب جنہ دی ساری کیگنم ہے گی پہلے انہی دا زور چلدہ سی سارے کاریچ ساری فیکٹری آئیچ سارے پہلد انہی دے کب زیچ سار پرندہ پرنی مار سکتا سی آہو دے اس تے بعد ساری نیرالی کول سارا سارا کچھ ہے تے اس ہی اوگڑپو کر رہا ہے سمجھ گئے شیدے جی اب کیڑا نیا انسیکٹ آپ کے برین میں ڈانس کر رہا ہے اے سب کچھ ہتی آنے دا کیڑا اور یہ کیڑا جڑا ہے یہ ازدے کی شکل اختیار کر چکے بڑا ہو گیا ہے تے جڑا پڈوسر آئے گا آہو کی کہہ دینے ہاؤڈیشن ماس دے نیرالی دے انہوں بھی خرید لے آنگے آہو بٹ نیرالی دی دینہ اپنا ڈریم فلفل کر کے چھوڑے گی کرن دے ہو کرن دے ہو اسی بھی نہیں چھڑاں گے آہو کبزہ گروپ ہے کبزہ گروپ ہے تیری خیر ہوگی اور رہن دے ہو تسی ہر واری سی میں ڈالوک ریپیٹ کرتے ہو میری مکھو اس واری تکی تو ہاں اپنا ہز خیر ہی ڈزال پریا اپنا اپنادئی شب سے بھیں آہو بنتی آہو بنتی ڈنوں کو شروع کہ آج کھل ترordo احہاں ہم investing میں بڑا 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 وہ گوش ہوئے لبا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے جی ہری سے دی آئے 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 کیا ہو رہا ہی؟ میں بانٹی بھئی بریانی بنا رہا ہوں کھائیں یا کب تک تم اتنی بھینات کروگے یار کیا بتایا بانٹی بھئیا اب جب زندگی نے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ بچائی گے ہمارا باجا تو کہاں کمی کمین بانٹی اور کہاں شوکی راجہ ہاں یار کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کب تک تم یہ غلامی کی زندگی جی ہوگے ارے غلامی کی زنجیریں اور اڑان بھر گڑان آبِی چل باغا لے گا آبی آپ کہوں ہم آئے ہیں ابھی تو ہمارے بہت سے چلوے دیکھنا ہم واقع ہے تو ایسے بھی کام پورا آنے سے پہلے جارا نہیں سکتے ہم ساری باتیں ٹھیک ہیں تمہارے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے آج کریں گے آپ صحیح کہہ رہو آپ نے مجھے واقعی دیکھا ہے دیکھا ہے آپ نے مجھے وہ دراصل ایک بار میں سڑک پر چل رہا تھا تو وہاں بہت پیاری جی خوبصورت سی لڑی کھڑی ہوگی رہا وہ مائک پہ کرتے رہے ہیں نیوز والے وہ آتے اکسر سڑک پہ تو وہ کوئی انٹریو لے رہی دی کسی کا تو میں پیچھے کڑھا تھا بہت در تک میں پیچھے کڑھا تھا تو بعد میں مجھے کتے لوگوں نے بولا گیا تو چھے کئی دیکھا ہے میں نے بولا ٹیو میں دیکھا تو وہ نے بولا کہ ہاں ٹیو پہ ہی دیکھا تو آپ نے بچھے کہا دیکھا ٹیو پہ دیکھا آپ کو کئی جانا تھا آہا کام تھا سویا جی کیا میں اندر آ جاؤں پھر آپ مجھے کہتی میں اجازت لے کے نہیں آتا آہا جاؤں سویا جی کیکٹو پٹہ ریڈی واہو یار سویا جی یہ لوڈا تو بہت پیار ہے آپ نے پنایا ہے ہاں اچھا لگا تمہیں ٹیوٹیفول اور بہت ہی مہارت سے بنایا ہے بلیٹس لے سب کچھ بہت بڑی ہے اور نہیں تو کیا تمہیں میں شکل سے کھول لگتی ہوں کہ میں یہ ڈیزائن بھی نہیں کر سکتی یہ دیکھو چوکے یہ اس کو انڈکھا کہتے ہیں پتہ یہ ڈیزائن ہماری امی دادیوں کے زمانے میں کتنا فیشن میں تھا دوبارہ سے ٹرینڈ میں آگئے ہیں تو میں سے لگا کہ یہ ڈیزائن کرنا چاہیے یہ تسلز بھی بہت اچھے سے لگا ہے ہے نا کلر بھی بہت بہت بہتا ہے تمہیں بڑا پتہ ہے یہ تسلز کا لے سکا کام کا کلیوں کا ہاں کیا کوئی درجی رہ چکے تھے ہاں نا زوہ جی ایک سات بورا میں نے کام کیا ہے ایک بہت بڑا بڑا براد ہے اس کے لئے کام کیا میں نے ایز درچی کوئی کام چھوڑا ہے نائے توہی جی ہم میں کیا کہہ رہا تھا کپڑے اتنے پیارے ہیں اور بھی بنا ہوں گے آپ نے آپ ایک صحیح سے بھٹی کھول کے ان کو صحیح سے بیچتی کیوں نہیں ہے تم کھول دو نا تم کر دو میری مدد بھٹی کھول دو بیڑی سی کپڑے بھی بنا دو پھر میں بیچ دوں گی بنجو میری ماسٹر کیسا میں تو تو توہی جی کیوں نہیں توہی جی بلکل ہم ساتھ ساتھ ہیں جیسے وہ کہتے نا بردز دو سیم فلوپ لائے دکھے میں مطلب میں رکھے وہ ایک ہی گروہ کے ہم خیال پردے ایک ساتھ اٹھتے ہیں میں پرندہ نہیں ہوں نا میں خود پنجرے میں کہہ دوں میں نہیں ہوں زوائی جی چاپڑا ہم نے شددت ہونا زوائی جی تو پنجرے ٹوٹ جائے کرتے ہیں پکھل جائے کرتے ہیں ٹرس می اسے تائلو پاسی پھلا کچھ نہیں گے سکتی اسی قید میں رہے کے مجھ اپنے خوابوں کے پنجر تونے چی تیکن زوائی جی میں اپنے بوس کو آپ کی سارے ڈیزائن دکھاؤں گا کیا پتہ وہ آپ کو اپنی کمپری میں لے لے آپ کیا پتہ آپ سیلیکٹی کرنے آپ کو بلکہ آپ سمجھے آپ سیلیکٹ ہو گئی ہو گئی جا سیلیکٹ پہ ہو گئی وہ تیک بھی میری ہو گئی دباؤ جو جا کے کام کرو ایک تو باتیں ایسی کرتے ہو تو تم شوکی جیسے پتہ نہیں کیا ہو جا ابھی چیختی بھی نرالی جی ہییں گی کیونکہ اس گن میں تو ایسی سارے چیختی ہیں مزور جی آخری بات کچھ نرالی جی آپ کی ماں ہے تو پہر آپ نے نرالی جی کیوں کہتی ہے امی ماما کیوں نہیں کہتی میں ساتھا ہوں جی بھائی کالی کوئی نہیں چھوٹی ہاں جی چھوٹی کیوں ہے بھائی کیوں ہے کیوں ہے سب خیریتیں ہیں وہ مو میٹھا کر بری چھوٹی کیوں بھائی بھائی ہم تسی مو میٹھا اے سوبر اچ باپ گانے ملے بھائی ہم آشک چودری ایسی کرا آشم چمی بھائی آشک چودری تو کیوں گیا دماغ کی تیرا بھائی موسیق پڈوسر بھائی وہ دنال لابتا ہو گیا بھائی آرہ اینی چھے دی ایتھ کی جلدی کیا کیا بھائی ہوجوگا بھائی ہوجوگا آجو گل سن راتی آرہا ہے وہ ہاں تیاری کرنی ہے اس کا مصدر پہ گئے میں بھائی ہوں آہ چھوٹی اینی چھیت تھی اسے وارٹ پک روں گی میں آہ چھوٹی آرہم نا آرہم نا آرہم نا دیکھو وہ کل راتی آرہا ہے نا تیر ریاض کرنا پہ گا تیر فیاض نا خوش کرنا پہ گا میند کرنی پہ گی آہاں پہن وہ تو کر لیں گے میں ویسے بھی مجھے اب خدمت کرنے کی عادت یہی مجھے اب خدمت کرا لے کی عادت ہوگا یہ پہن میں مطبل یہ وی جدہ پوڑی سر آئے گا تو تھوڑی بہت چاپلوسی کرنی رہے گی آہاں گل سوٹ تو دو نقمیں تیار کر لیں ایک تو میڈم نور جہاں تھا ایک میڈی اصر خان صاحب تھا اے 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 میرا للوس بریک ڈاؤ ہوں گیا سانی آرہاں پہنک اٹیک ہو رہی آہاں پریشان نہ ہونا چھوٹی طرح پڑھا ہے نا اے 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 مجھا بھی غدل کر لو آہاں اے ریمکس کرلے کیا آہاں اہاں روے کچھ چھنکار بھی پا دینا آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے اے 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 ڈیان مٹھایتا ٹھیک ہے و کتہ چلی ہے آہاں آہاں فکرنات ہو جوگا بھئی ہو جوگا ہو جوگا بھئی ہو جوگا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا وانا کھایا تم نے بہت فکر لگی ہوئی ہے ایدیاد آپ بھی پور ٹینشن نہیں لو کیاں پہ نا ساب فرسلاس ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے پر وہ نرالی کی ناغن نزوں سے بچ کے رہنا ایدیاد ایدیاد نرالی کو تو نانی آدنا گرا دینا تو میرا نا شاروک نہیں ایدیاد نام سے یاد آیا میں نے آپ نے اپنا ایک نیا نام رکھا کیا رکھا ہے شاروک سے شوٹی کیسا لگا بچائے نا بہت بدباش ہو تو اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بہن کے بھائی نے تو کوئی بدباش ہی نہیں کی ارے اس کی چرارت کا تمہیں ریٹ کر رہا ہوں نا کرے ذرا چرارت ہم بھی گم چرارتی توڑی بیس بیٹر جب بھی چائم ملے نا مجھے فون کر کے اپنی خریت سے اگاہ کر دیا تمہاری ماں نے میری جان کھائی ہوئی ہے آرے دنٹ چووواری رہا ہے آپ کو چھوڑے سنے میں ہی رہنے دے کیا بہت بہت بھی دو رہی ہے کیا درامے باز گیا بتاؤ تیار بونہ وہ زویا ہے نا داد وہ بہت اچھی ہے بلکے بھو وہ بہت اچھی ہے سب سے اچھی ہے ہاں ہاں بڑی اچھی بچھی ہے ارے نہیں ڈیڈ بچھی اچھی ہے مرازم شاکی کوئی ہے ان کی بینکی نہیں چلے گی مالک کی بچھی ہے وہ نمک آیا ہم نے اور یہ ویسے بھی پہلا ٹاسک ہے ارے آپ فکر نہیں کرو نا نا مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹاسک نمبر ون زویا کو جنگلی جاندروں کی چنگل سے آزاد کرانا ہے ہو جائے گا پڑا ٹائم تو لگے گا پن ہو ضرور جائے وہ کیا ہے نا دل والے ہیں تو بچیاں لے کر مطلب دلہنیاں لے کر ہی چاہیے بہت چلاتی ہو اچھا یہ بتاؤ کہ وہ مطلب دلہنیاں مطلب دلہنیاں مطلب دلہنیاں مطلب دلہنیاں موسیقی شوکی نے کی ہویا تھا شوکی شوکی نے کیوں رو رہا ہے باندے سوروں میں موسیقی موسیقی کیوں میں ہچکولے بھی کھا رہا ہے میں نے خلی کھ tactical کی بک رہا ہے صحون موسیقی ہمکی یا لیکن موسیقی موسیقی اتنا کمال گیا تو سدبے میں کیوں کیوں investigate اتنا کمال گیا اور میلے کنی تیرا فہم درد مرکی ہے موسیقی موسیقی میرا تصالصم تصالصم نے توردیا اتون ہے آپ نے تصالصم موری موسیقی میرا امون موسیقی موسیقی میرے سے غلطی ہو گئی بھائیا میری زمان ٹوٹ گئی آج مکمہ نہ کر نہ کر اوبر ایکٹنگ شوخیا آپ ایسے کریں ہاں یہاں سے تشریف لے جائیں اور جا کے ایک زویا پانٹی کو یا مولا کے لائیں جل ملا سنچیاں نہ ہو سائکو موت خراب کرتے ہیں کیا چاہ سو لگا ہے تم موسیقی شوکی موسیقی ابھی تم سے ریکویسٹ کی تھی اور اکٹنگا کر سیدھے کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہم کھڑا نہیں کھڑا 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 مینے آپ لوگوں کو اس لی ہاں پہ بلایا ہے کیونکہ بہت بی آئی پی گیسٹ آرہ ہے بی بی با جی نای 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 آو سرہاں انٹی آری ہوں گے نای تسنیم انٹی اہ paradise تم نے پی اے پی ایچ دی کی ہے سیداروں کے ناموں میں اور مهمالوں کے ناموں میں منی رسک ہے یہ گیس پیپل ہی تجل کر آئے گا ہاں لا کیا کا کیس terus می بتو میں تک وہ کیا ہے نای 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 نا milit پر now کیا ہے نای نا fulfil آئی خورج کھڑا ہاں اھیک ہاں تک ہے وہ وہ شو ہے نا پاکستان کیا ہے وہ مشہور والا شو ہے نا کہہ رہا ہے پاکستان اوش ای تو جو سا ہے ہم سمجھ میں آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے سارے دورے خواب پورے کر لو واہ میرا لیچی so proud of you تیلن کی تو کوئی ایجی نہیں ہوتی بے شکا بھائی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آئے ہیں تیاری پھڑو تیاری تو میں ایسی کروں گا ایسی کروں گا میوسیق پاکستر حیران ہو جائے را تیاری پھڑو رہا نمی ریش تر کے ساییار town مجھے بہت jeweکو مرحل 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 معلوم تر population مرحل مچھا پوچھا میرے محمال مجھ سے камنے مرتetu میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہی سے تو پوچھنا چاہیے تھا ہمیں ہم نے پوچھا ہی نہیں بے وکوف ان سے نہیں پوچھا بتا ہی نا کیا بنایا ہم دیکھو بریانی بنے گی اور پلاو بنے گا اور چامپے اور شامی کباب میٹھے میں بتاو کیا بنائیں میٹھے میں بے خود بناؤں گی پیٹھے کا حلوہ آہاں گاجر 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 کا حلوہ اگر تم لوگ ہمارے گہر میں رشتہ لے کر آتے ہو تو اس میں ہرجی کیا ہے امہ تھوڑے سے پیرانے خیالات کی ہیں وہ اس بات پر اڑ گئی ہیں کہ رشتہ صرف لڑکے والوں کو ہی لانا چاہیے اور اگر میں اڑ گیا تو سلطان زندگی بہت کم لوگوں کو ایسا موقع دیتی ہے اپنے محبت کو حاصل کرنے کا اگر آپ کی اصل سے شادی ہو گئی تو آپ کی زندگی بن جائے گی میری نہیں تمہاری دوست کی زندگی پنچائی گی جس راستے پہ تم چل نکلی ہو اس پہ چلتے چلتے کہیں تم اکیلی نہ رہ جاؤ بس تائینگ پر پانچنہ نا تم بھائی تمہاری اممہ کی آنکھوں میں آن جو میں نے چمک دیکھ لی ہے نا تو دونٹ میسر ہاں ہاں آؤں تو باقی پاتے ہاؤں گے بس آنا تائینگ پر اوکے بھائی 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 مجھے آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے آج بہار بنتی چھٹی پر ہے لیکن ہاں کچھ پوچھے تو بتائی دیں گے مجھے زویا جیو آج پہلی بار پتہ چلے گا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ کا تو پتہ نہیں مجھے لیکن میں رائٹ ساید بے کروٹ لکھے سوتا ہاں مجھے 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 بیسے تو میں سب پڑھ لوں ہاں لیکن ایک سوال تا میرا مجھے بیٹھتا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم تو اب یہ چکن مرینیٹ کرنا ہے تو اس میں کتا نمک داؤ آٹ چمچ آہ آٹ چمچ مجھے ہاں ہم سب کو نمک بہا پسند ہے آٹ چمچ دو آٹ 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 پکا نار آٹ نمک nine brothers Xin آٹ 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 کا Datab싶 آٹ 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 نہیں بوال دھمال جائے گا پیٹ میں بہت زیادہ نہیں ہے نرالی جی loves spicy food نرالی جی loves spicy food 1 2 3 4 5 یہ ہی نا ہمارے شیف چوکی کی بات کیا وہ تم انتہا کھانا بنا رہیو نا اس لیے تالیاں بھجائے پہلی بار کھانا بنا رہیو نا بچھا لگ رہے کھلائیں بچھا لگ رہے کھلائیں بچھا لگ رہے کھلائیں کھانا کھانے کے بعد درالی جی تالیاں بھجائے مکھو یہ لکھنا بند کر دلی مجھے تو بتا کیا لکھا ہے اس میں اس میں لکھا ہے کہ تلسی اور سونف کا پانی پینے سے جو گلے کو سور ملتا ہے نا اس کا مقابلہ نہیں ہے گا جو سوڑو لگتا ہے نا اگر سونف اور تلسی کا پانی پینے سے سوڑو لگتے ہوتے ہیں نا ہر ایک سوڑو کر رہا ہوتا ہر ایک ہی کھا سکتا یہ کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے آنگے دیکھ کیا لکھا ہے ہاں یانا کسی نے کومنٹ میں لکھاوا ہے رہن دے کومنٹ میں پڑ ترکیب پڑ جلدی کر وہ ترکیب کومنٹ میں ہی لکھی بھی ہے لکھاوا ہے میری گرانڈ مدر جو ہے وہ سپون کو زبان پر رکھ کے ریاض کرتی تھی اور اس کے بعد جو واضح نکالتی تھی وہ شاید اسی وجہ سے بڑے بڑے ان کے سرس ان کے مدوش ہو جایا کرتے تھے مدوش کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے تو پھر منگوالا میں وہ کلورو فارم بکواس نہ کر طریقہ پتا کیا کرتے ہیں چمچ کو چمچ کو زبان پر رکھ کے سارے گامہ پادا نہیں سکتا کر کے د کے دکتا مجھے آپ نے کہا نہ لیا دا تم left رانی تھی اینا اوکے یہ سپون میری زبان سے چھپک جائے میں نے اس کا کرو رہن دے ہوں گے یہ کڑوے اور رسیلے کھولو ڈھائی کیا جاری ہے نا بیل جاری ہے بھی اٹھاتا ہے وہ تم تابلی نہ ہو جائے بھرے آپ لوگ کو کیا ہو گیا میں نے کتی بار کا چب تک چیٹ میں بھینگر نہیں بھیجا کرو کول بیٹ نہیں کیا کرو پہلے یہاں میری لائف کی مجھے ہویا اور اوپر سے آپ لوگ یہ میرے ٹینشن نہیں دی ہے یہ تمہاری ماں کی وجہ سے یہ پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بیٹے کی شکل دکھا دیں دکھائیں تو صحیح اے ماں صدقی میرے بچھا پر دیکھیں تو صحیح صحیح کیسے دولا ہو گیا یہ تو سچوے جیسا ہم مو نکلایا ہے اسے فیک ہو گیا میرے بچھا اے بیٹا بات سنو وہ شو شو کرنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں نا کلشیم کی وہ ایک دو پی لیا کرو اے اممہ ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں ہے دیکھو میں بلکل اے ون فرس لاس اٹھا کٹھا ہوں اے کہاں ٹھیک ہو یہ فسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں اے فسینہ اے پسینے سے آدھا ہے اممہ یہ کریلے کو الگ سے فرائی کرنا پڑتا ہے یہ گوش میں ہی گھلو لکے ٹھیک ہو جاتے ہیں کریلے اے میرے بچھے میرے لال تو کم کر اے میں کریلے بنوا کے ٹرابر کے آر ڈلیور کروا دوں گی اپنے بچھے کو اے اممہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے موٹیویٹ کرو پلتا آپ میرے کو فسوانے کی تیاریاں کرنا شکو کردے دے میں نے نہیں تمہارے والد موٹرم نے فسایا ہے بلکل بجا فرمارے ہیں یہ سارا کسور میرا ہی ہے بکو سرویہ ہم تمہیں بتائے دیرہی ہیں ہماری شکر ہائی ہوئی ہے اس وقت ہمیں میتھی میتھی چھوڑیاں مت مارو اے یار چوڑ شوڑا خانو کیا بڑو ہسواو کے مجھے سندے کاؤں گا ملنے کے لئے جی بھر کے مجھے دیکھیں اور کشریہ مجھے بلکو ٹھیک ہوں سنو 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 بیٹا وہ جو سادم خور کے لئے تمہو کریلے بنانے جا رہے ہونا اس میں بہت ساری ہری مرچیں ڈال دینا اوکے بھائے بابا بھینے فکر وہ ہی جاتی ہے یہ وہ ہری مرچیں کس لیے اس کے زبان کرتی ہے نا ٹر ٹر میں سی 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 کریں گے کم آن سوریہ تم بیٹے کو نکل باؤ باز نہیں آؤ کی تمہ حد ہو گئی ہے تو موم آپ نے یہ بات مجھے پہنے کبھی کیوں نہیں بتائی ہائے میں تیل کی تس جب تک تم پوش میں آئی ہائے سب تک میری تمام ارمان جو ہے نا تھپ ہو چکے تھے نہیں نیرالی جی اسے کیوں کہہ رہی ہیں ہے رہت ہے کہ تم نے کبھی ان کو گانا گاتے نہیں سنا میں نے تو نیرالی جی کو چپ کے چپ کے گنگناتے ہوئے بہت بار سنا ہے بس کبھی داد دینے کی ہمت نہیں ہوئی ہاتھ دیجئے دوسرا ہاں بالکل کیونکہ چپ چپ کے جو کام کرتے ہیں نا ہاں ان کا یہی انجام ہوتا ہے اسی بڑی مصیبت میں پس فاؤ گے تمام میں چپ چپ کے موم پلیز آج تو زویا کو کچھ بات کہیں آج اچھا ٹھیک کل کیا دیں تو میں پتہ ہے گود میں اٹھا کے نا تمہیں راہ کے یمل میں 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 لوڑ سونایا کر دیتا میں بھی ہوتی تھی آپ کی پاس گود میں آہ کپڑی کپڑی کون سے پہلوں سپریز ہے نرالی جی آپ کے لئے میرے پاس آپ آنکھیں بند کریں ہاتھ آپ آنکھیں بند کریں دیکھنا ہاتھ نو چیدنگ نو چیدنگ آری آری یہ دیکھیں ہاں یہ کلر میں نے آپ کے لئے چنے اس پہ نرالی جی اک اک تارا میں نے ہاتھ سے لگایا ہے اور اس کی جو پوری ڈرے پہنو وہ بہت اچھی ہے آپ پہ بہت بہت خوبصورت لگے گی آپ پہنیں گی ہاں بہت خوبصورت ہے آپ کا پسند نہیں آپ کی پہننا ضرور میں آج ہی پہنوں گی میں آج ہی پہنوں گی نہ میرا زیور نکالو وہ غلا میں دیکھتی کوئی ڈیزائنر کا ٹیگ تو نہیں کوئی اور یہ کود پنائی ہے جی میں تو بہت خوبصورت ماننا پڑے موسیقی 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 تو سی بڑی مہربانی کی تھی تو سی آگئے جب آپ نے بتایا کہ آپ کی بہن اتنی ٹیلنٹیڈ ہے کہ ایٹیز کے زمانے میں شباب سٹوڈیو میں انہوں نے گانے ریکارڈ کھائے تھے تو میں نے ان کا ٹیلنٹ تو دیکھنا دا رہے اچھا گالتے سرو کنے ایک سال ہو گئے فلم اندکشنی ہاں کنے اچھا تھے زمانے دیں گئے زشترست کی سیاہی نے شو آشک صاحب یہ ہر گلے شروع ہے تو پہلے تو سی اڈachsen fps ملتا کھک کھار دے ہوں اوہوہاں بھی جو لفتے ہیں اسے پہلے اسی تو ای کھو اوہ چلیے فیر اپجو جب ہو بیٹھو آخیار ہو گئی ہے اسلام علیکم بس میری تو یہی خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنی آواز سے بھی متاسد ہاں 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 ہواستو رہنے دیجئے یہ جو آپ نے ساڑی زیبتن کی ہوئی ہے اس نے میرا دل مولیا ہے واہ 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 کیا ساڑی ہے کیا ساڑی ہے کیا پرسیلٹی ہے شکریہ بھئی میں نے سنا ہے کہ آپ نے انیس سو نفے میں شبابی سٹوڈیو میں کانے ریکارڈ کرواے تھے یہ سچ ہے نہیں 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 نینٹی نینٹی میں نہیں نینٹی ایٹی تری میں نے انہوں نے شانے شہنائے اسٹوڈیو میں اپنے دو گانے ریکارڈ کروائے تھے کہاں شانے شہنائی؟ شانے شہنائی؟ وہاں تو میرے ابا بینڈ بجاتے تھے مجھلا؟ مجھلا؟ آئے چھوڑیے ان سب باتوں اب یہ بتائیے کہ کیا سنائیں گی آجا؟ وہی سنا دی جنے تو ہمیں سناتی ہیں کھری کھری بکواس پند کرو سر کب پیش کرنا چاہوں گی گھر اجازت ہو تو او برادر آشک انہوں نے تو کبھی اپنے پیو سے اجازت نہیں مانگی چلتی دے تو اجازت دے تو آرے خاموش قبول ہے قبول ہے میرا مطلب ہے اجازت ہے اجازت ہے شکریہ شکریہ واہ 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 مکرر ایک بار آر اینیسو رولی ایک بار آر واہ مجھے واہ میں تو کہتا ہوں اس پہ سب تالیاں مجھائی تالیاں کیا بات ہے راویشی آپ نے تو شوقی کو بھی شوق میں ڈال دیا قسم سے بھئی میری بات سنیے جب کان کھول کر اور آپ سب بھی سنیے آواز تو آپ کی بہت اچھی ہے سر بھی ٹھیک ہے لیکن وہ جو اونچے سر ہے نا وہاں جا کر آپ کا سر ذرا لٹک جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں استاد کس مرض کی دوا ہے ابھی بھی جو سر آپ نے لگایا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جھرنے سے پانی بہ رہا ہے چڑیاں چہ چہا رہی ہیں کوئے نہیں نہیں باہرحال باہرحال تھوڑے سے سر ادھر ادھر رہیں لیکن اس ساتھ کس لیے ہوتا ہے ہم ٹھیک کر دیں گے اور چینل میں گانے کے لیے آڈیشن بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس کا انتظام بھی اس ساتھ کر دیں گے سب ہو جائے گا ہم ہیں نا کیوں آئی ہاں لے بھائی آشک صاحب تخلیتہ نا آواز دیکھالٹی ٹھیک ہے خوش کیتہ ہی تو چلو خوابہ شاوکی یس سر روٹی کھول دے آو جی آو جی آو جی کیوں رہی آئی 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 روٹی کھولنے پھلے آئی 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 آئ کم بانٹی، آلی آکے جا آج آل سروں آشک صاحب ان بسم اللہ کرو مکبکہ کرو کنے پیسے لگنگے اہو آتا ہی آہ گھر آہ آسان کالے ہے اے جڑی ہے نا اے ضرورت ایجاد دیمہ ہے اس وقت میری چھوٹی بینجڑی اے نرالی اوہی ضرورت ہے آہو ہے نا ایتے کرنا پیدا اچھا یہ دس ہو کہ میری پیڑ دا گانا کس طرح دا لگیا ہے کیوں یا کیوں دیکھیں جی اوپر والوں کی بھی نا مُٹھے گھرن کرنی پڑتی ہے مُٹھے وہ تو ہے اور جہاں تک گانے کی بات ہے نا آپ کو سچی بات بتاؤں برا مت منائیے گا آج کل آنٹیوں کے گانے کوئی سنتا نہیں ہے دیجٹل دور ہے دیجٹل ڈائٹ بچی ہے ویسے جو آپ کی بازی ہیں یہ اگر گانا نہ بھی گائیں نا ادھر ادھر بھی ہو جائے تب بھی چلے گا اہوی تو کرنا ہے اوڈیشن پاس کرانا ہے بس یس ان دسو کنیک پیسے لگنگے دس 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 لکھ اور نہیں تو روپے دس لاکھ وہ بھی صرف آرمونیم کے راؤنڈ تک پہنچنے کی میں تو کہتا ہوں چھ لاکھ میں ڈیل فائنک کر لے تو تو ہاں اے ویسے بھی بہت سارے لوگوں کا لکھی نمبر چھ ہوتا ہے مانا ٹنچن نہیں لے میں آپ کو خدا نہ کروں بات کو ہی نہیں چاہے گی بسنا نہیں ہے ہاں شاہ آہ آہ آج کرو یہ موڑا جڑا کہا رہا ہے نا چھے لاکھ اچھ ڈرم کرو چھے آہا یہ سپیشنل ڈسکاؤنٹ صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے آپ کے لیے ورنہ ہم تو لنبا لگاتے ہیں آہ اے ہو جو گا بھئی ہو جو گا پکا ہو گیا کاما خوش کی طا مام دیتا ہو جو گا اچھنا نہیں ہے کھشو گی اے ہو جو گا اے کون ہے کھتی آواز آئیے اے کھانا 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 جل رو روٹی کھانا میں نے سپیشلی بنایا ہے آئیے کھلو 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 آئیے سر آئیے زویا جی آپ کو پتا ہے میری نانی اممہ ہمیشہ کہتی تھی کہ کھانے کی ٹیبل کو ایسے سجرانا چاہیے جیسے اوپر والے نے آسمان کو چاند اور ستاروں سے سجایا اے ہو او بھائی صاحب دھیان سے کام کرو اس چکر میں کہیں سب کو تارے نہ دکھا دینا اے ہم کیوں تارے دکھانے لگے جی ہم تو تارے توڑ کے لانے والوں میں سے ہیں کبھی مانگ کے دیکھیں اسے پوائنٹ گیا نا آپ کو تو نام بدل دے نا ہمارا چالو یہ تو وقت ہی بتائے گا شوکی صاحب کی آپ کیا لاتے ہو کیا نہیں اوہ 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 انتاری اوہ اوہ